ایک مرتبہ پھر جو اسلام آباد میں آہ فساد برپا کیا گیا تھا وہ الحمدللہ کل رات آہ بہت آہ احسن طریقے سے ہمارے تمام لاو انفورسنگ ایجنسیز نے مل کر ایک بہت اچھی سٹریٹیجی بنا کر اس کا آہ خاتمہ کیا اور عوام کو پھر دوبارہ سکون محصر ہوا اس کے نتیجے میں جو اسلام آباد میں خاص طور پر اور پاکستان بھر میں عمومی طور پر اس کا جو معیشت کو نقصان پہنچا وہ آپ کے سامنے ہے یہاں پر کئی دن سے کاروبار آہ نہ ہونے کے برابر تھا دکانیں بند تھیں آہ ٹویڈرز بیچارے وہ دعائیاں دے رہے تھے جن کی فیکٹویاں تھیں وہ بیچارے بہت پریشان تھے اور جو دھیاری دار مزدور تھے آہ ان بیچاروں کا آہ یعنی ان کے لیے ایک وقت کی روٹی پوری کرنی محال ہو چکی تھی ہسپتالوں میں مریضوں کے لیے جو بے پناہ مشکلات بنی اور اسی طریقے سے جو جڑما شہر ہے وہاں پر بھی آہ زندگی تقریباً موتل ہو چکی تھی اس کا ایک آہ بڑے کانٹیکس میں پاکستان کے اندر جو آہ محشت کو نقصان پہنچا وہ آپ سب کے سامنے ہے آہ ایک ہی میں آپ کو اگر انڈیکریٹر بتاؤں کہ ہمارا جو سٹاک ایکچینج ہے وہ آج سے چند دن پہلے نینانوے ہزار سے اوپر چلا گیا تھا تقریباً آہ نینوے ہزار تین سو آہ پوائنٹس پہ یہ تاریخی ایک آہ اس کا ایک مقام تھا صرف کل ایک دن میں یہ ان فسادیوں کے وجہ سے جو کہ پاکستان کی ترقی رخوشالی کے ایک آہ پرمنٹ دشمن بن چکے ہیں ان کی وجہ سے ایک دن میں اس آہ آہ سٹاک ایکچینج نے غوتہ کھایا اور تقریباً چار ہزار پوائنٹس لوش کیے اور آہ آہ آج پھر جب کل رات کو اللہ تعالیٰ کی فضل کرم سے امن بحال ہوا تو آج پھر آہ سٹاک ایکچینج نے دوبارہ اس میں ریلی کیا اور آج پھر آہ نینانوے ہزار سے دوبارہ اوپر کروس کر چکا ہے تو یہ وہ سینٹمنٹ ہے ایک آہ پرندے کی طرح اگر پرندے کو اگر ذرا سا شور سنائی دے گا وہ اڑان بھرے گا اور دور چلا جائے گا اور واپس پر کبھی نہیں آئے گا اسی طریقے سے اسی مانند ہماری جو دنیا پر میں یہ ایک مسلمہ اصول ہے کہ انویسمنٹ وہاں جاتی ہے جہاں امن سکون ہو اور جہاں ان کو منافع کمانے کے بہت اچھے مواقع محسر ہوں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہے وہ ایک بہت ہی خطرناک روش جو کہ دوہزار چودہ سے پہلے نہیں تھی دوہزار چودہ سے پہلے اسلامباد پر چڑھائی کا کوئی تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا ہوتے تھے پروٹسٹ پرمن شہروں میں ہوتے تھے اپنے اتجاج لوگ کرتے تھے ان کا حق حاصل ہے آئین اور قانون ان کو حق دیتا ہے کہ وہ اپنے پرمن طور پر اپنے جو مطالبات ہیں ان کے لیے وہ آہ پیسفل آہ پروٹسٹ لوج کریں مارچ کریں آہ بہاں کے کمیشنر سے اجازت لیں اور پھر اس روٹ پر جا کر پرمن اتجاج کر کے اس کو ختم کر دیں دوہزار چودہ پہلا وہ بدکسبت سال ہے جب آہ یہ ایک آہ انتہائی ختمناک آہ روش کی بنیاد ڈالی گئی اور آپ کو اس کا اچھی طرح علم ہے کہ پریزنڈ شیرم پنگ پاکستان تشریف لہا رہے تھے ستمبر دوہزار چودہ میں مگر آہ یہاں پر جو ایک سو چھبیس دن فسادیوں نے جو فساد اور یہاں پر آہ جو تباہی کی اور جس طرح کی غلیص آہ گفتگو کی اور جس طرح آہ یہاں پر آہ گندگی اور غلازت کے دھیر جمع کیے وہ آج بھی ہمارے ذہنوں میں تلخ یادیں آج بھی یاد ہیں اس کی محفوظ ہیں اور اس کے نتیجے میں پریزنڈ شیرم پنگ کا جو دورہ تھا وہ ملتفی ہو گیا سات ماہ بعد دوبارہ وہ اپریل دوہزار پندر میں تشریف لائے میں تفصیل میں نہیں جاتا ابھی آہ ایسیو کی میٹنگ ہوئی شہنگائی آہ کانفرنس کی یہاں پر اسلام آباد میں پھر ان فسادیوں نے دوبارہ فساد میں جانے کا پورا پروگرام رچاہ ہے یہاں پر اور آہ یہاں تک کہ آہ بعض ہمارے مہمان بڑے دوست آہ ممالک کے مہمان آہ وہ تشویش کی وہاں پر لہر دھوڑی کہ ہم پاکستان کا دورہ کرے نہ کریں اور پھر اس حوالے سے جو اس کی سیکیورٹی کے حوالے سے جو آہ چیلنجز تھے اس کو ہم نے میٹ کیا الحمدللہ ایک اجتماعی بصیرت اور ایک اجتماعی پلاننگ کے ساتھ بلاخر آہ آہ آخری اٹھالیس گھنٹوں میں فیصلہ ہوا کہ آہ پاکستان کی فوج مکمل طور پر اب یہ سیکیورٹی کے ذمہ داری سنبھالے گی لہٰذا انہوں نے سیکیورٹی کا ذمہ اٹھایا آپ دیکھتے ہیں کہ سعودی ڈیلگیشنز آتے ہیں اس وقت کس طریقے سے ادھم مچایا جاتا ہے تخیب کاری کی جاتی ہے میس کرنٹس اور سیورٹیز یہاں پر آتے ہیں اور آہ ان میں بیشمار حیث ہیں جو پاکستانی نہیں ہیں اسلحہ لے کے آتے ہیں اور آہ پھر یہاں پر آہ بے گناہ آہ شہریوں کو تنگ کرتے ہیں زخمی کرتے ہیں شہید کرتے ہیں ابھی جو پیچھے آہ جو واقعہ ہوا اس وقت ایک اسلام آباد پولیس کا ایک سپاہی اس کو شہید کر دیا گیا بیشمار زخمی ہوئے میں سمجھتا ہوں کہ کوئی آہ محبے وطن تو کیا ایک عام انسان بھی سوچ نہیں سکتا کہ جس ملک میں رہ کر جس ملک نے اس کو عزت دی روزگار دیا تعلیم دی مواقع دیے ترقی کرنے کی وہ اسی ملک کا دشمن ہو جائے اور دشمنوں سے بھی آگے بڑھ کے وہ آہ پاکستان کی مخالفت کرے اور دشمنی کی اس حد تک چلا جائے کہ ملک خدا نہ خاصتہ برباد ہو جائے کوئی پرواہ نہیں اس آہ خطرناک روش نے میں سمجھتا ہوں کہ آج ہم سب کو اس بات پر سوچنے پر مجبور کر دیا ہے کہ ہمیں اب باہمی مشاورت اور صلح مشورت سے ایسے ہمیں سخت فیصلے کرنے پڑیں گے یا ہمیں پاکستان کی معیشت کو بچانا ہے ترقی سے ہم کنار کرانا ہے پاکستان کو خوشحال کرنا ہے یا پھر یہ آئے روز دھرنے ہم آہ ان کا سامنا کریں تمام وسائل تمام اپنی جو انرجی جو ہے وہ اس میں جھوکے اور پاکستان کی معیشت کا کبارہ ہونے دیں یہ ہمارے پاس دو راستے ہیں ہمیں فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے کس آہ راستے کو کس آپشن کو پیانا ہے ظاہر ہے کہ ایک ہی آپشن ہے کہ پاکستان کی ترقی اور خوشحالی پاکستان کی ترقی اور خوشحالی پاکستان کی ترقی اور خوشحالی اس کے علاوہ اور کوئی آپشن نہیں ہے لہٰذا بطور وزیراعظم پاکستان بطور اس کابینہ کے عورنبل میمبرز بطور ایک پارلمنٹ بطور مکننہ بطور ایگزیکٹیف ہمیں اور انسٹیوشنز ہمیں مل کر یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہمیں آج کے بعد ان فسادیوں کو پاکستان کے دشمنوں کو اب مزید موقع ہمیں نہیں دینا چاہیے اب دیکھئے کہ ایک مرتبہ پھر بیرہ ارس کے صدر تشریف لائے پاکستان اور پاکستان سے انتہائی محبت کرنے والا وہ شخص ہے جس کے نام ہے الیکزنڈر لوکشنگ کو آج میں ان کو سیوف کر کے آئے ہوں اور کل اسی کمرے میں ان کے ساتھ بڑی ایکسٹینسیف ڈسکرشن ہو رہی تھی اور وہ خود آگے بڑھ کے کہہ رہے تھے کہ وزیراعظم یہ ایم ایوز کو چھوڑیں اگریمنٹس کریں اور اس کے پر ہم عملی جو اس کا جو خواب کا ہے اس کو تشکیل دیں اور پھر اس کو عمل کریں اور فیصلہ ہوا کہ اسی مہینے ہمارا ایک بفت جائے گا ڈسمبر میں منسک وہاں پر جا کر کانٹو پارٹ سے تیاری کر کے یہاں سے وہاں پر فائنل وہاں پر حتمی شکل دیں گے اور انشاءاللہ فروری میں پریزنٹ آف بیلورز اور پرائیمنٹس آف پاکستان کے درمیان معایدیں ہوں گے جس میں اگری کلچرل ایمپلمنٹس اگری کلچرل مشینری اور زراعت کے علاوہ دوسرے جو شعبے ہیں ان سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں سرمایہ کاری کے حوالے سے یہاں پر بیٹھ کے یہاں پر گفتگو ہو رہی تھی اور یہ فیصلے ہو رہی کہ وہاں پر ایک جنگ کا ایک سما تھا وہاں پر اپنا جو یہ فسادی ہیں اپنے ساتھ ہتھیار لے کے آئے تھے بندو کے لے کے آئے تھے ہمارے رینجرز کے جوان وہ شہید ہوئے پولیس کا جوان شہید ہوا اور درجنوں ہمارے جو پولیس کے سپائی ہیں وہ زخمی ہوئے اب بتائیں کہ ہر روز اگر یہ یہاں پر ایک فساد کا ایک میدان لگے گا جنگ کا تو یہ توانائیاں پر آپ اپنی معاشی بھاری کے لیے خرش کریں گے یہ ان فسادیوں کو روکنے کے لیے کریں گے تو آج ہمیں قوم کو فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے کس طرف جانا ہے اس قوم کو لے کر ستتر سال بعد اگر آج بھی ہم کرزوں میں جگڑے ہوئے ہیں ستتر سال بعد ہماری جو معیشت ہے ابھی بھی آہ یعنی اب تو اللہ تعالیٰ کے شکر ہے لاک لک شکر ہے کہ آہستہ آہستہ وہ استحقام کی طرف جا رہی ہے لیکن جو ہچکولے آئی دن آہ جو اس آہ ناؤ کو دی جاتے ہیں وہ اس کی کس کی ذمہ داری ہے کوئی پوچھنے والا ہے میں سمجھتا ہوں کہ اگر نو مئی کے جو مجرم ہیں ان کو اگر عدالتیں کڑی سزائیں وقت پر دے دیتی تو آج ہمیں یہ دن نہ دیکھنا پڑتا اور جو قانون کو ہاتھ میں لے کر جو قانون کی دھجیاں اڑائی گئیں ان کو قرار با کے سزائیں ملتی تو آج ہمیں یہ دن نہ دیکھنے پڑتے یہ ہیں وہ حالات میں سمجھتا ہوں کہ جس کا نہ صرف مجھے آپ کو پوری قوم کو آج اس کا نہ صرف سامنا ہے ہمیں بہت ابتہ ارک ریزی کے ساتھ اس کے اوپر سوچ بجار کر کے فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے آگے کس طرح بڑھنا ہے میں دل کی اتھا گرائیوں سے میں شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں اسلامباد پولیس کا رینجرز کا پنجاب پولیس کا سن کی پولیس کا اور لو انفورسنگ ایجنسیز کا جنہوں نے مل کر اس تازہ ترین حملے کو ان کو ڈیفیٹ کیا شکست دی اور ان کو دکیلہ کل رات پورا اسلامباد ان سے خالی کرائے گئے اب ہیں کہ کی پی میں کس طریقے سے دہشت گردی نے وہاں پر سر اٹھا رہی ہے کس طریقے سے بلوستان میں جو انسرجنسی ہے وہ سر اٹھا رہی ہے کس طریقے سے آہ کرم ایجنسی میں آہ درجنوں بے گناہ لوگ شہید ہو گئے درجنوں چاہیے تو یہ کہ یہ تھا کہ کی پی کی حکومت کو پورا اپنا فوکس پوری توجہ وہاں پر آہ پارچنار میں کرم میں آہ لاؤن آڈر کو ٹھیک کرنے کے لیے کرتے انہوں نے نہ صرف ان کو اپنا آہ زندگی کے اندھے تھپیڑوں کے حوالے کر دیا خود بندو کے لے گئے اپنے وسرکاری وسائل استعمال کرتے ہوئے اسلامباد پر پوری طرح دوبارہ لشکر کشی کی یہ پاکستان اس لئے قائد آزم نے بنایا تھا اس لئے لاکھوں لوگوں نے آہ جانوں کے نظرانے پیش کیے تھے تب جا کر پاکستان مارج وجود میں آیا ایک نعمت کے دور پر اور آج اگر ہم اس آہ آہ کفران نعمت کریں تو میں شاید ہوں کہ اس سے زیادہ ہم نہ اس قوم کے ساتھ زیادتی کر سکتے ہیں نہ اور ان روحوں کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں ان کو تب سکون پہنچے گا جب صحیح معنوں میں یہ پاکستان حضرت قائد آزم کا پاکستان بنے گا اور قرآن کریم کی جو احکامات ہیں اس کے مطابق ہم زندگی بسر کریں آج غریب آدمی کو پوچھیں زندگی اس کو پر تنگ ہو چکی ہے وہ نہ اپنے بچوں کو سکول بھیج سکتا ہے نہ ہسپتال جا سکتا ہے نہ اپنے لیے وہ روٹی کما سکتا ہے کہ بچوں کو کما کر وہ روٹی دال روٹی کھلائے اور یہاں پر قطم کوئی پرواہ نہیں اور دھاوہ بول دیں اور کس طریقے سے وہ غلیز زمان استعمال کر رہے ہیں دھمکیاں دے رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ آج کی میٹنگ یہ انتہائی اہم ہے میں نے صرف آج صرف ایک ون پوائنٹ اینڈا رکھا ہے تاکہ میں اپنی معروضات کے بعد میں آپ کو بھی پہلے پرزنٹیشن ہوگی پھر میں آپ کو بھی موقع دوں گا میں یہاں پر جس طرح میں نے یہاں پہ تمام اپنی سفاہ کا اسلامباد پولیس کا رینجرز کا ان کے ہیٹس کا پنجاب پولیس کا سندھ پولیس کا ان کے وہاں کی حکومت کا اور ان کے سربراہوں کا میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں وہیں پر میں انٹیئر منسٹر کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں ان کے انٹیئر سیکٹری کا ان کی پوری ٹیم کا جنہوں نے دن رات ایک کیا اس کے لیے پوری محنت کی اس طریقے سے ہمارے جو انفرمیشن منسٹر ہیں عطا طارد صاحب انہوں نے بڑی اچھے طریقے سے جو یہ مناظر دکھائے تاکہ قوم کو حقائق کا پتا چلے مگر یہاں پر میں یہ بات مکمل نہیں ہوتی جو ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں ان کی ہمیں برپور معاونت رہی کہ جو ہمارے سپاس ہلا رہے ہیں انہوں نے اسلام آباد کی اوپر جو لشکر کشی تھی یہ بھی اور ماضی میں بھی اور اس بار خاص طور پر انہوں نے پوری پورا تعاون کیا پوری مدد کی اور اللہ تعالیٰ کے فضل کرم سے یہ جو سر کشی تھی یہ چڑھائی تھی اپنے ہی داروخلاف خلاف اس نے دم توڑ گئی کل رات کو لیکن ہر روز ایسا نہیں ہوگا نہ ہم اس کے متعمل ہو سکتے ہیں تو اس لئے میں سمجھتا ہوں اس کے لئے ہمیں بڑی سنجید کی ساتھ اس کے پر ہمیں گفتگو کرنی چاہیے ان کا مطالبہ وہ کیا کہتے ہیں اصل میں ان کو تکلیف یہ ہے کہ پاکستان ڈیفالٹ جو ہونے جا رہا تھا پچھلے سولہ مہینے کے دور میں وہ ڈیفالٹ ہونے سے کیوں بچ گیا کس طرح بچ گیا بھائی اکل کے اندو جو کوالیشن گورنمنٹ کے جو تھی پولیٹیکل پارٹیز انہیں اپنا پولیٹیکل کیپٹل انہوں نے جھوک دیا مہنگائی آسمانوں سے باتیں کر رہی تھی گیلپنگ انفلیشن اور جو پولیسی ریٹس وہ آسمانوں پہ جا رہے تھے لوگوں کی جو ایمپلومنٹ ختم ہو رہی تھی پروڈکشن ختم ہو رہی تھی اللہ تعالی نے سبب بنایا بلاخر پیریس میں میری ملاقات ہوئی آئی ایم ایف کی ایم ڈی سے یہ مائی یا جون دوزار بائیس میں اور الحمدللہ وہاں پر ہم نے ایک تہہ کی اور پاکستان ڈیفولٹ سے نکل آیا مگر اس کے بدلے میں بے پناہ ہم نے اپنا سیاسی احساسہ قربان کر دیا میاں محمد نواز ٹریٹ صاحب نے آصف الدرداری صاحب نے بلاول بٹو صاحب نے مولانا فضل الرحمن صاحب نے درجہ بہ درجہ سب نے لیکن سب سے زیادہ ہم نے کیا اس لئے کہ وزیراعظم مجھے منتخب کیا تھا اور فنانس مجھے ساکڈار صاحب تھے ظاہر ہے کہ طوب کا نشانہ تو ہم تھے لیکن ظاہر ہے کہ سب نے مل کر اس میں اپنے حصہ ڈالا آٹھ مہینے کے اندر الحمدللہ آہستہ آہستہ ہماری جو محشت ہے وہ مستاقم ہو رہی ہے تمام اشاریے اسی کی طرف اشاری حالکہ حتیٰ کہ ہمارے جو بدترین ناکت ہیں وہ بھی یہ کہنے پر مجبور ہیں کہ پاکستان کی محشت مستاقم ہو رہی ہے مگر ساتھ پر وہ اپنا کافیہ ملاتے ہیں یہ بساتھ ہونا چاہیے بلکل کریں گے انشاءاللہ جب یہاں پر اللہ تعالی ہمیں جوائنٹ افٹ remember this is a result of جوائنٹ افٹ i swear to god no one is empowered to create this mini miracle it is a teamwork جوائنٹ افٹ and untiring افٹ یہ میرا ایمان ہے یہ کابینہ کا اشتراک کابینہ کی محنت honorable members کی سب کی اور ان کے جو ابنا ساتھی ہیں secretaries ہیں درجہ با درجہ سب کی اور پھر ہمارے پہلی مرتبہ تاریخ میں جو ہماری جو فوج کے سپہ سلار جو ہیں وہ پوری اس طرح یک جان دو قادم جوڑے ہوئے ہیں بلکل اس کے بغیر یہ نہیں ہو سکتا تھا تو اس کو ہم سب کو برباد کر دیں تباہ کر دیں یہ ممکن نہیں ہے i will not let this happen under all circumstances i want to make it very clear دل خون کے آن سے روتا ہے کہ اتنی محنت کر کے اور ہم ان فسادیوں ہم ملک دشمنوں کے ہاتھوں ہم پاکستان کو تباہ کر دیں یہ ممکن نہیں ہے یہ نہیں ہوگا انشاءاللہ not in our in our time our watch it does not happen انشاءاللہ ملکہ ہم پاکستان کو یہاں سے نکالیں گے اور پھر یہ بہانہ مناتے ہیں جی election میں دھاندلی ہوئی اور پھر دوہزار اٹھارہ میں جو تاریخ کے سب سے بڑی دھاندلی ہوئی اس کا تو پہلے حساب آپ دے دیں اس کا تو حساب بتا دیں آپ کچھ یہاں پر ornament members ہیں جو اس زمانے کے چشمدید گواہ ہیں اور پھر جب parliament میں پہلی مرتبہ جب ہم آئے ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم کالی پٹیاں مان کے جائیں گے اور اوت لیں گے کیونکہ اپنا اپنا جو پروٹسٹ اس کو تو ہم ریسٹر کروائیں اور کچھ ہمارے پارٹیوں کے ظلمات ہیں جو چاہتے تھے کہ بائیک آٹ کر دیں لیکن مجورٹی کا خیال تک نہیں ہمیں جانا چاہیے تو ہم وہاں پر گئے تو میں آج آپ کو یہ بتاتا ہوں یہ کیمروں نے اس واقعہ کو کور کیا ہوگا یہ 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 کہ میں جب گیا تو یہ امران نیازی میرے پاس آئے تو امریک کان میں کہا کہ شواز جی ہم شواز جی ہم بنا دیتے ہیں انکواری کمیٹی تو میں نے وہاں پر اس کا بغیدہ اعلان کیا کہ انہوں نے امران نیازی جو لیردی آہوس بننے والے تھے انکواری کمیٹی وہ نام بھی آئے جس میں مجھے آتا ہے ان کی طرف سے شفقت محمود اور ہماری طرف سے تھے آج تک اس کی ایک آدھ میٹنگ بٹی گئے جانا سنا اللہ صاحب کو بہتر پتا ہوگا آج تک اس کمیٹی کی ایک ہے دو میٹنگ ہوئی ہی کرتے ہیں اسلام آباد کی اوپر لیکن ہم نے اسلام آباد کی چڑھائی کا کبھی تصور بھی کبھی جین میں نہیں آیا تمام مذہبی سیاسی جماعتوں کا پیبلز پارٹی کو لے لیجیے گا جی وائی کو لے لیجیے گا انہوں نے بڑے بڑے جلوس کیے نکالے لیکن کو گمنا تھوڑا انہوں نے پاکستان کی کبھی جو خیر ہے اس کے خلاف کبھی کو انہوں نے سازج کی یہ ہے وہ ایک تقابلی جائزہ جو آج قوم کے سامنے آنا چاہیے بلکل اور اس کے نتیجے میں ایک سو نوے ارب رپے کا یومیاں نقصان قومی معیشت کو پہنچ رہا ہے ایک سو نوے ارب رپے یومیاں اسے دیکھیں آپ کی ایکسپورٹس کس طرح ہرٹ ہو رہی ہیں جو کنٹینر جا رہے ہیں کراچی پورٹ پر ائرپورٹ سے انہوں نے ٹیک آف کرنا ہے وہ ان کو سڑک سے راستہ ملک تو جائیں گے آپ کی جو پرڈکشن کے لیے جو آپ کی امپورٹس ہیں وہ اگر ملوں میں پہنچیں گے تو آپ کا سعودے جو ہیں وہ کس طرح آپ کے پورے ہوں گے کس طریقے سے دفاتر میں فیکٹریوں میں اسلام آباد میں مجھے پتا ہے مجھے عونوبل کولیگ نے مجھے بتایا کہ انہوں نے کہا دفتر بند کر دیں لیٹس بی وری کیفل کہیں کوئی زخمی نہ ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس طریقے سے قوم کو نقصان پہجانا اپنے ذاتی مفاد کے لیے ذاتی مفاد کے لیے اس سے بڑا جرم اورکہ ہو نہیں سکتا بالکل میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس طریقے سے قوم کو نقصان پہجانا اپنے ذاتی مفاد کے لیے ذاتی مفاد کے لیے اس سے بڑا جرم اورکہ ہو نہیں سکتا بالکل میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ ایک کبھی جرم ہے جس کی کوئی معافی نہیں ہے اور ابھی جو چند دن پہلے ایک ہمارے انتہائی مربی اور بہترین پاکستان کے دوست ملک کو جس طرح تکلیف ہو جائی اور ان کے فرمارے ہوا کو اس سے بڑی پاکستان کے ساتھ ظلم اور زیادتی نہیں ہو سکتی کہ یہ کہنا کہ جو میرے جو میاں ہیں وہ تو جناب شریعت کے علمبردار ہیں اور وہاں پر شریعت کو ختم کیا جا رہا ہے اندازہ کریں اس سے زیادہ بڑی کوئی پاکستان کے ساتھ دشمنی ہو سکتی ہے قتل نہیں ہو سکتی تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ حالات ہیں یہ وہ معاملات ہیں جس کا ہمیں بہت سرط کے ساتھ ہمیں اس کا جائزہ لینا چاہیے اور اس بات کا فیصلہ کرنا چاہیے کہ ہر روز ہماری صفحہ رینجرز سینوں پر گولیاں کھائیں ٹانگوں پر گولیاں کھائیں اللہ کو پیارے ہو جائیں بچے ان کے جتیم ہو جائیں اور ہم پھر اپنا اگلے دن بیٹھ کے ہم اپنا life as normal as usual یہ نہیں ہو سکتا as usual بالماملہ ختم ہو گیا ہمیں اب بالکل پرویکٹف ہمیں سوچنا ہوگا as usual بالماملہ ختم ہو گیا ہمیں اب بالکل پرویکٹف ہمیں سوچنا ہوگا اور فیصلہ کرنا ہوگا کیونکہ یہ کوئی تحریک نہیں ہے یہ تخریب کاری ہے یہ تحریک نہیں ہے یہ تخریب ہے بالکل میں آپ کو بالکل درد دل سے عرض کر رہا ہوں یہ فتنہ ہے فتنہ سیاست میں تخریب کاری فتنے کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی سیاسی پارٹیاں اپنا ایک ہراول دستے کے طور پر اپنا رول ادا کرتی ہیں قومی ترقی اور خوشحالی میں اپنے جو اپنے پونٹوو دیتی ہیں نہ کہ گالی گلوچ نہ کہ گولیوں اور کلاروں سے جا کے لوگوں کو زخمی کریں گالیاں دیں ملک کے اندر ایک فساد پیدا کریں پاکستان کے دوست ممالک کو ناراض کریں یہ کہاں کی سیاست ہے یہ جتہ بندی ہے اور اس کا ہمیں ہر صورت خاتمہ کرنا ہوگا تو یہ وہ چند معاملات تھے جو کہ میں چاہتا تھا کہ آج میں آپ کی خدمت میں میں ارس کروں اسی طرح جو صحافی ان کا ساتھ نہیں دیتے ان کو گالیاں نیشنل جو پریس کلب ہے اس کے پر دعویٰ بولنا یہ ان کی جمہوریت میں سمجھتا ہوں کہ یہ فستائیت ہے worst kind of یہ ہے اپنا نظام جو کہ ایک زمانے میں اس کو ہٹلر کے نام سے محسوم تھا اٹلی میں مسلنین کے نام سے محسوم تھا یا مارشل جوزف سٹالن تھا یہ اس سے بڑھ کر کوئی یہاں پر پیدا ہو گئے ہیں تو یہ ملک اس طرح نہیں چل سکتا لہذا میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس کے اوپر آج بیٹھ کر پوری طرح اس کے اوپر ہمیں ارکریزی کرنی چاہئے اسلامباد ہائی کورٹ آرڈر دیتی ہے کہ جناب ان کو یہ نہ آنے دیا جائے بغیردہ ایک ایک پالیسی رولز ایشو ہو چکے ہیں کہ آپ اجازت لیں گے بغیر اجازت کے اسلامباد ہائی کورٹ کی دھجیاں اڑائیں گئیں دھجیاں اور یہاں پر ان کو کہا گیا کہ سنجانی میں انہوں نے کہا انٹریزی منسر کے آپ بیٹھ جائیں اور وہاں پر جلچہ کر لیں ہاں کر کے پھر انہوں نے اس کو لیوٹ کیا تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک شخص طلع ہوا ہے اپنی ذات کو پاکستان سے اوپر لے جانے کے لیے پاکستان کو قربان کرنے کے لیے تو پاکستان کو کسی صورت بھی قربان انشاءاللہ نہیں ہونے دیں گے اس ہاتھ کو توڑ دیں گے جو پاکستان کو قربان کرنے چاہتا ہے تو میں ان الفاظ کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرنے چاہتا ہوں اس جو سب سے جو تازہ واقعہ جو ہوا ہے وہ دل خون کے آنسر ہوتا ہے کہ یہاں پر بیٹھے تھے ہم کل اور گفتگو کر رہے تھے کس طرح ہم نے پاکستان میں سرمایہ کاری آنی ہے ٹریکٹرز بنانے ہیں کسانوں کو ٹریکٹرز دینے ہیں اور مشینری اگرکلٹرل ایمپلیمنٹس بنانی ہیں اور دوسرے جو میدان ہیں بیلوروس کے ساتھ باہر وہاں پر اپنا شیلنگ ہو رہی تھی وہاں پر گولیاں چل رہی تھی بے گناہ لوگوں کو زخمی کے جا رہا تھا یہ معاملہ کس طرح چلے گا لہٰذا میں اس بات پر اپنی بات ختم کرتا ہوں اور آپ سب کو گزارش کروں گا کہ شہدہ کے لئے آپ ہاتھ اٹھائیں جی جی